اسی سال جون میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا لیکن ابتدائی ٹیسٹ میچز میں ان کی کارکردگی کوئی خاص قابل ذکر کارکردگی نہیں تھی ایک عادی اچھی ایننگ کے علاوہ وہ اس ٹیسٹ سیریز میں تقریباً ناکامی رہے لیکن مئی انیس سو ترانوے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک سو تیس رنز کی شاندار ایننگ کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹیسٹ کیریئر کا بھی آغاز کر دیا اور اس پہلی سنچری کے بعد تو جیسے انزمام کا بلہ ٹیسٹ اور بندے دونوں ہی فارمٹس میں رنز اگلنے لگا اور مخالف ٹیموں کے لیے انزمام کو آؤٹ کرنا ایک انتہائی مشکل کام بن گیا پھر انیس سو پچانوے ہو یا انیس سو چھانوے انیس سو ستانوے ہو یا انیس سو اٹھانوے ہر سال انزمام پہلے سے بہتر پر لباز بن کر سامنے آنے لگے انیس سو ننانمے کے ورڈ کپ میں انزمام الحق نے آسٹریلیا جیسی دگری ٹیم کے خلاف اکاسی رنز کی شاندار ایننگ کھیل کر پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اگلے میچ میں نیوز